آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پردھان منطری آواز یوجنا کے اپلائی کرنے کے لیے کیا الیجبیلٹی ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے لیے آپ آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں پردھان منطری آواز یوجنا یہ کے اندر سرکار کی ایک یوجنا ہے جس کا مقصد ہے کہ 2022 تک ہر ایک آدمی کا اپنا گھر ہو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بینک سے لون لینا پڑتا ہے جو بینک سے آپ لون لیتے ہیں اس پر بینک آپ سے ایک انٹریسٹ چارج کرتی ہے اور اس کا انٹریسٹ لگ بھگ 8.5% تک ہوتا ہے اور اس یوجنا سے سرکار آپ کو اس انٹریسٹ میں سبسیڈی دیتی ہے جو کی 6.5% کا ہوتا ہے اس کے بعد بچا ہوا انٹریسٹ جو کی 2% کا ہوتا ہے وہ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو لگ بھگ 2,67,000 روپے کا فائدہ ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پردان منتری آواز یوجنا کے لیے کیا یوجتہ یعنی الیجیبیلٹی ہوتی ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں آویدہ کی آئیو 21 سے 55 ورث ہونی چاہیے دوسرا ہوتا ہے انکم انکم سرٹیفیکٹ آپ کو دینا ہوتا ہے انکم سرٹیفیکٹ چار طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ای ڈبلو ای اس لائی جی اور ایم آئی جی ون ایم آئی جی ٹو تو ای ڈبلو ای اس جو ہوتا ہے ایکونامیکل ویکر سیکسن جس کی انکم تین لاکھ سے کم ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے الائی جی یعنی لوور انکم گروپ جن کی انکم تین لاکھ سے چھے لاکھ کے بیچ میں ہوتی ہے وہ الائی جی کے کٹیگری میں آئیں گے اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے ایم آئی جی ون میڈل انکم گروپ ون جس میں چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک کا انکم جن کا ہوتا ہے وہ ایم آئی جی ون کے سریڑی میں آئیں گے چوتھا ہوتا ہے ایم آئی جی ٹو بارہ لاکھ سے اٹھارہ لاکھ کے بیچ میں جو آئیں گے جن کی انکم ہوگی وہ ایم آئی جی ٹو کی سریڑی میں آئیں گے اگر آپ کو سیلری ملتی ہے تو سیلری اس لیے لگانی پڑتی ہے اگر اگر آپ کا کوئی بجنس ہے تو آپ کے پاس انکم سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد تیسری الیجیبیلٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس پک کا مکان نہیں ہونا چاہیے ایوام چوتھا یہ ہے کہ پہلے آپ کو کسی سرکاری یوجنا کے تحت آپ کو آواز نہ ملا ہو ایوام پچوہ آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے چھٹھا پریوار میں مہلا کی سہمتی ہونی چاہیے جس میں سب سے زیادہ مین ہے کہ اگر آپ کا مکان کچھا ہے یعنی خپر والا ہے تو آپ پردانونتری آواز یوجنا کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں کوئی ایک براؤجر اوپن کریں گے براؤجر میں آپ کو سرچ کرنا ہے بی ایم ای بائی یا مائی ایس ڈاٹ جی او بی ڈاٹ این یا پھر آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں 3 لائن ملے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ اوپسنس آ جائیں گے یہاں پر سیٹیجن اسیسمنٹ کا اوپسن ملے گا یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس میں بھی آپ کو کوئی اوپسن مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ benefit under other three component والے اوپسن میں کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک نیا پہ جائے گا یہاں پہ آپ سے بولا جا رہا ہے چیک آدھار کارڈ اور یہاں پہ آپ کو اپنا آدھار نمبر یا پھر ورچوال آئی ڈی نمبر ڈالنا ہے یہاں پہ آپ آدھار اور یا پھر ورچوال آئی ڈی چوچ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا آدھار نمبر ڈالیں گے نیم پیج پر آدھار جو بھی آپ کا نام رہے گا یہاں پہ آپ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چیک مارک کرنا ہے اور یہاں پہ چیک پر کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک نیا پیج آ جائے گا یہاں پر ایک فارم ملے گا آپ کو فارم کو فیل کرنا ہے فارم میں سب سے پہلے آپ کو اپنا اسٹیٹ سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا اسٹیٹ رہے گا آپ اسٹیٹ سلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا ڈسٹیٹ کا نیم آ جائے گا یہاں پہ آپ کو اپنا ڈسٹیٹ سلیٹ کر لیں گے ریفریس ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی district select کر لینی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا city select کر لینا ہے جو بھی آپ کا city رہے گا تو یہاں پہ ہمارا city سیدھی ہی ہے تو ہم سیدھی select کر لیں گے اس کے بعد option آتا ہے are you from planning area development area کیا آپ اس یوجنا کے وکاس چھتر سے ہیں تو یہاں پر آپ کو low ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو نیچے آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر select component of mission میں آپ کو credit link subsidy چوچ کر لینا ہے اس کے بعد پریوار کے مکھیہ کا نام آ جائے گا یہاں سے آپ gender چوچ کر لیں گے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے یہاں پر آپ کو father's name ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کے پریوار کے مکھیہ کا age یہاں پر fill کرنا رہے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا full address دینا ہے جیسے آپ کو یہاں پر plot number یعنی مکان number اپنا دینا ہے گلی محلہ دینا ہے یہاں پر آپ کا سہر کا نام آ جائے گا راجعہ کا نام آ جائے گا جیلے کا نام آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو رائٹ سائیڈ میں آئیں گے تو پرمانٹ ایڈریس ایک دکھائی دے گا اگر آپ کا پرمانٹ ایڈریس اور یہاں پہ یہ دونوں ایڈریس ورطمان ایڈریس سیم ہے تو یہاں پہ آپ چیک مارک کر دیں گے اور یہ آپ کا ایڈریس آٹومیٹی فیل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو مٹیریل اسٹیٹس دیکھ لینا ہے کہ آپ material status میں married ہیں single woman beedow جو بھی آپ رہیں گے یہاں پہ آپ چوچ کر لیں گے اس کے بعد house ownership آپ کو چوچ کرنی ہے on rent یا otherwise یہاں پہ جو بھی آپ کا رہے گا آپ چوچ کر لیں گے اس کے بعد select house type آپ چوچ کر لیں گے کیا آپ کا house type ہے اس کے بعد آپ کو scroll کر کے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو select id type ڈالنا ہے آپ کو یہاں پہ pin card آپ کو اپنا ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ pin card اپنا number ڈالنا پڑے گا اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پریوار کے سدسیوں کا ویورڈ دینا پڑے گا یہاں پر سمجھ لیجئے کہ پریوار کے سدس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو آپ کے بھائی بہن ہو گئے یا پھر آپ اگر میریڈ ہیں تو آپ کے وائف اور آپ کے بچے ہو گئے ہیں جیسے اگر آپ کی وائف ہے تو یہاں پر آپ وائف چوچ کریں گے یہاں پر ان کا نام ڈالیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو جنڈر چوچ کر لینا ہے ایس ڈالنی ہے آدھار کا نمبر ڈالنا ہے اور ادھر ٹائپ کوئی ایک آپ کو وہ ادھر ٹائپ دے جس میں آپ کو کوئی آئی ڈی پروف آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ جوائنٹ کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ ہولڈر تو یہاں پہ آپ چیک مارک کریں گے اور یہاں پر آپ اس کے بعد اگر آپ اپنے بچوں کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ایڈ والے سیکشن میں آپ ایڈ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے پریوار کے سدسیوں کے ویورڈ میں اپنے بچوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا ریلیجیس چوچ کر لینا ہے ہندو مشلیم جو بھی آپ رہیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا کاشٹ چوچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کو بینک ڈیٹیل دینی رہے گی اسی بینک میں آپ کے سبسیڈی آئے گی جو آپ یہاں پہ بینک ڈیٹیل دیں گے بینک ڈیٹیل میں آپ کو بینک سلیٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کا بینک رہے گا جیسے یہ اسٹیٹ بینک ہے تو آپ اسٹیٹ بینک سلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو بینک کا اسٹیٹ سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کے بینک کا اسٹیٹ رہے گا جیسے یہاں پہ ہمارا مد پردیس ہے تو مد پردیس ہم سلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ریفریس ہوگا آپ کو ایک آنٹ نمبر دینا ہے ایک آنٹ نمبر دینے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آنٹ نمبر کنفرم کرنا رہے گا سیلیکٹ برانچ آپ کو چوچ کرنی ہوگی بینک ڈیٹیل کو فل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک ڈیٹیل فل کرنی ہے اس قصبے سہر میں رہنے کی ورسوں میں سنکھیا آپ کتنے سال سے اس سہر یا قصبے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ آپ اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کو موجودہ ریایسی اکائی کا آکار یعنی آپ کو اپنا ایریا دینا ہے کہ کتنے سکوائر فٹ کی جگہ میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا وکلانگتہ ڈیسیبلیٹی چوچ کرنا ہے ڈیسیبل ہے یا فر نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چوچ کرنا ہے کہ پریوار کے پاس بھارت میں کہیں بھی اپنا مکان ہے یعنی آپ کے فیملی میں اور کسی کا مکان ہے یا نہیں یہاں پر آپ کو چوچ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایمپلائیمنٹ اسٹیٹس ڈال دینا ہے آپ کی روجگار کی ستیتی آپ سیلپ ایمپلائیڈ ہیں یا پھر آپ لیبر ہیں جو بھی آپ رہیں گے یہاں پر آپ چوچ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا اکیپیسن ڈالنا ہے کہ یہاں پہ آپ کیا اکیپیسن ہے جیسے یہاں پہ میں نے ڈومیسٹک ورکر ڈال دیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے کہ آپ کے پریوار کی آواز کی آواز سکتا آپ کا یہاں پہ ڈالنا ہے نیو ہاؤس چاہیے یا ہی انہینزمنٹ ہاؤس چاہیے یعنی پرانا یا پھر نیا جو بھی آپ کو رہے گا یہاں سے آپ چوچ کر لیں گے اس کے بعد اسکرول کل کے نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو ٹرم کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کیپچا کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سیف پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر دے دیا جائے گا اور اسی ریفرنس نمبر سے آپ کو اور آپ کو سبسیڈی ملے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کو سروے ہوگا سروے ہونے کے بعد اگر آپ کا لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو آپ کو اس یوجنا کا لاس مل جائے گا تو دوستو آپ اس طرح سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پردان منتری آواز یوجنا کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ سیئر کریے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے کیونکہ میں آپ لوگ کے لیے اسی طرح نولیجیبل اور یوٹھول ویڈیو لاتا رہتا ہوں تھینکس پر واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہنٹ ٹیک کیر